جب دمے واپسی ہو یا اللہ لبے جاری ہو بس لا الہ الا اللہم عمد الرسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ ہم خانے کعبہ کی طرف دیکھ کر نماز بھی پڑھتے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم خانے کعبہ کی عبادت کرتے ہیں ہرگز نہیں خانے کعبہ کی کوئی عبادت نہیں کرتا بلکہ وہ ایک سینٹرلائز کرنے کے لیے سب کے چہرے ایک طرف کرنے کے لیے مرکز بنایا گیا صرف چہرہ کعبے کی طرف لیکن عبادت اللہ کی ہوتی عبادت کس کی اللہ کی میں آج عقیدے پر بات کر رہا ہوں آپ کی ہمارا عقیدہ یہ ہماری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی سوائے رب العالمین کے یہ مضبوطی کے ساتھ رکھ لو مضبوطی کے ساتھ اب اے سنیوں میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تمہیں خیر امت ہونے پر فخر ہونا چاہیے چاہے جتنے بھی بڑے مرتبے والا آئے منصب والا آئے تم ہو سکتا ہے اس کو اخلاقاً عزت دے دو تعظیم کر لو لیکن اپنی پیشانی سجدے کے لیے ہرگز نہیں جھکاؤ گے چاہے جتنے چمتکاری بھی دیکھ لو جتنے دجال بھی دیکھ لو سر کسی کے سامنے سر جھکاؤ گے ہاں یہ نہیں کہنا کہ اتنا چمتکار دیکھا بابا تمہارے چرنوں میں سر دے دیا نہیں عقیدہ تمہارا یہ ہے میرے سامنے تم کسی مردے کو زندہ بھی کر کے دکھاؤ گے تب بھی سجدہ میں رب العالمین کو کروں گا اس لیے کہ عالی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جو حضور کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھاگتا ہے تو پھر وہ زلت و خاری کا شکار ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کتوں کی سے بھی بتر زندگی ہو جاتی کتوں سے بھی بتر زندگی ہو جاتی ہمارے اللہ تک پہنچنے کے لئے وہی دروازہ ہے شریعت مصطفیٰ کو تھامنا ہوگا اس راستے پر چل کر کے ہی اللہ تک پہنچو گے اور اگر کوئی کہتا ہے شارٹ کٹ جائیں گے تو پھر شارٹ کٹ گرے گا بھی اور شارٹ کٹ مرے گا بھی نارے تکبیر جتنی زندہ دلی کے ساتھ آپ سننا چاہتے ہیں سنیوں کے شہر کو اتنی بلند آواز جب دے نارے رسالات نارے رسالات سگدہ پاک کی بار کے میں حاضری پیش کرتے ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب کے حوالے میں کرتا چلوں گا وہ لکھتے ہیں کہ میری دعاوں کو وہ درجائے قبول ملے جو میں مانگو مجھے صدقائے بطول ملے کون سگدہ فاطمہ کون سگدہ فاطمہ گرم کا مقزن سخا کا مرکز اتا سرابا جناب زہرہ نبی کی صیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرہ نبی کی صورت نبی کی صیرت نبی کا نقشہ جناب زہرہ فداع عالم تمام تم پر برود تم پر سلام تم پر میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرہ بنت خیر الانام زہرہ عظیم تیرا مقام زہرہ جو ہے یقیدت گزار تیرا اے اس پہ تو زک حرام زہرہ پڑے قیامت میں پیاس جس دم عطاق و قوسر کا جام زہرہ کلام حق بھی پڑے کسی دے انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرس اہل البیت ویطوہرکم تدھیرا کلام حق بھی پڑے کسی دے فرشت پیجے سلام زہرہ تو آئے تو خود رسول اٹھ کر کرے تیرا احترام زہرہ تو اپنی حسنوں حسین و زینب میں تیرے در کا گلام زہرہ حیاء کے ماں تھے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی ناج زہرہ کسی کی پیٹی کو نہ ملا ہے ملا گے تجھ کو جو راج زہرہ مقام خونے حسین یہ ہے ترے کی جنت پر راج زہرہ زمانے پر میں جبت رہا گے تیرے کو کرکا ناج زہرہ جو تیرے شوکر سے بغز رکھے مریض ہے نا اناج زہرہ ملے جو تیری قدم کی مٹی ہمارے سرکاہ تاج زہرہ حیاء کی پیکر وفا کی آجر اجاب کی سلسل سبیر زہرہ کہیں ہیں معصومیت کا ساہل کہیں ہیں شرافت کی جیل زہرہ جہان موجود میں بنی ہیں وجود حق کی دلیل زہرہ زمانے پر کی عدالتوں میں نساء کی پیلی وکیل زہرہ پتول زہرہ پتول زہرہ پشر جہد کر ملائکوں کے سلام بھی ہے جس کی آچن میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے آؤ سلام کرے آؤ سلام کرے اس کی آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو اللہ اکبر آؤ سلام کرے اس کی آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو آخری مرتبہ گزارش کروں گا جس کو جہاں جگہ مل جائے وہاں وہ بیٹھ جائے کیونکہ میں مفتی صاحب کے حوالے مائیک کرنے چلاوں سنیوں کی جانیں یہ خطیب ہندوستان نوجوان دلوں کی دھڑکن سنی کا بچہ بچہ جس مفتی کو جانتا ہے جس کو سننے کے لئے بے قرار رہتا ہے میں نے جتنی مرتبہ حضرت کے ساتھ محفیل حقینہ کبھی میں نے مجمع چھوٹا نہیں دیکھا اور جو ان کے استقبال دیکھ اللہ پاکی نے دین دونی راج چکرین ترقیتہ فرمائے انہیں دین دونی حاصل دو کے حاصل سے بجھا ہے ظالم و گزم جب رسول پاک کی ناموز پہ بات آئی نا تو سنی کا ایک مرد کلندر کھڑا ہوا تھا نام جس کا مفتی سلمان عزری صاحب ہے اور جب وہ للکار آ تو ایسا لگا وہ کتاب نہیں تھا وہ کتاب نہیں تھا وہ ظالموں کے لئے للکار تھی اتنے فیضان ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اتنی نسبتیں لے کے بیٹھے یہ حضور تاج و شریعہ کی مرید ہے شیخ الاسلام کے خلیفہ ہے امین ملت کے بھی خلیفہ ہے حافظ ناموز سے رسالت ہے ناصر مسلکی آلہ حضرت ہے آئیے بلا تاخیر اس خطیب کے حوالے مائیکر و خطیب ہندوستان کے جن کو بچہ بچہ سننے کے لئے بے قرار ہے آئیے ان کا استقبال منفرد انداز میں جن سے انہیں پوری دنیا جانتی ہے جس نعرے سے آپ کو بھی وہ نعرہ پسند ہے اور آپ بھی وہ نعرہ پڑھتے ہیں بلند آواز سے مفتی صاحب کا اسی نعرے کے ساتھ استقبال کریں جس نعرے سے مفتی صاحب کو پیجہ جانتے ہیں بلند آواز سے لبے 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 کے یا رسول اللہ لبے لبے تشریف لگے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں ام حسیبتو من تدخل الجنة اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر چکے ہو کہ تم سیدھے یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ پہلے والوں کو جیسے تکلیفیں آئی تھی ویسے تمہیں نہیں آئیں گی ان کو تو تکلیفوں نے گھیر لیا تھا اور ان کو ہلا دیا گیا تھا یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ والوں نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی ایسے حالات آئے تھے تو آج کے دور میں اے سنیو آپ کو میں اسی بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں کہ تم آندھیوں سے ڈرنے والے اور توفانوں سے مو پھیرنے والی قوم میں نہیں ہو اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو ہر گھڑی ہر امتحان کے لیے تیار رہو کبھی تمہارے ایمان کا امتحان عقیدہ اور عمل کا امتحان اور کبھی تمہارے خواہشات پر کنٹرولنگ کا امتحان ہوتا رہے گا آخری سانس تک تمہارے ساتھ امتحان ہوتا رہے گا اور تمہیں ہر گھڑی اس امتحان سے نکلتے رہنا ہوگا بارشیں تو موسم کے ساتھ آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بارشوں میں جو جمع رہ جاتا ہے تب بھی بات اتنی نہیں ہے کہ بارش میں کھڑا رہ گیا جمع رہ گیا میرے عزیزوں کفار و مشرقین کی طرف سے آنے والی آندھیوں میں بھی اگر ایمان کے ساتھ کھڑا رہ گیا ہے تو اللہ کا ولی ہے اس کو ولایت مل جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا ان آندھیوں میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے والے کے لیے میں بات کر رہا ہوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے متعلق فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لنناس تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں نکالے گئے ہو یعنی لوگوں میں انسانوں میں سب سے بہترین امت اللہ نے اپنے حبیب کی اس امت کو بتایا تمہارا لقب ہے یہ خیر امت وجہ کیا ہے تأمرون بالمعروفی و تنہون عن المنکر تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اللہ نے ہماری یہ صفت بیان کی ہے و تؤمنون باللہ اور تم اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو یہ تین باتیں تمہاری عادت میں ہے تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو نمبر دو برائیوں سے روکتے ہو نمبر تین اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو یہ تین چیزیں تمہارے اندر ہے یا نہیں آج تمہیں دیکھنا ہوگا اپنے اندر جھانک کر دیکھو کیا میں اچھائیوں کی بات کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ یا لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہوں کی نہیں بلا رہا ہوں نہیں بلا رہا ہوں تو پھر خیر امت کا تم حق آدھا نہیں کر رہے ہو برائیوں سے تم روکتے ہو یا نہیں روکتے ہو اور اگر نہیں روک رہے چھوڑ دیئے زمانے کے حالات کے اعتبار سے تم بھی یہ سوچنے لگ گئے کون یہ سب مسئیبت پالے گا کسی کو بولو تو برا لگ جاتا ہے میں کیوں بولو میں اپنا اچھا ہو جاؤں تم نے اگر برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا ہے تو خیر امت کا حق آدھا نہیں کر رہے ہو یہ دو باتیں آج تمہارے اندر ہونا ضروری ہے عزیزہ نگرام وقار میں آپ کے سامنے ایک بات ارز کرتا ہوں کئی لوگ انٹرویو میں بھی مجھ سے یہ پوچھتے رہے کہ ان حالات میں آپ علیل اعلان اس طرح سخت باتیں کیوں کرتے ہیں ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو حضور پاک کا ادنا غلام ہونے کی حیثیت سے ہم حق بات سٹیج پر ہی نہیں ظالم کی چھاتی پر چڑھ کر کے بھی بیان کریں آہ سبحان اللہ کیونکہ ہمارے خمیر میں اللہ تبارک و تعالی نے حق گوئی عطا کی ہے حضور کا جو غلام ہوتا ہے وہ حالات سے حالات سے ڈر کر حق بات کو چھپایا نہیں کرتا مجھے ایک بات آپ بتاؤ آپ مسلمان ہیں اس بات پر آپ کو فخر ہے یا نہیں ہے بے شک سب کو فخر ہے جس بات پر ہمیں فخر ہے پھر بولنے پر بھی فخر ہونا چاہیے بولنے پر بھی فخر ہو کہ میں مسلمان اللہ رب العزت کا کروڑاں کروڑاں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا اس نے ہماری پیشانیوں کو غیروں کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے اس رب العالمین نے ہمیں خالص پاکیزہ حلال چیزوں کا رزق عطا کیا ہے آپ کو پتا ہے تمہاری خصوصیت کیا ہے خیرِ امت آپ کی اسپیشیلیٹی کیا ہے پتا ہے دنیا ہر عیرے غیرے کے سامنے جھک جاتی ہے ارے چوہے بلی کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں اپنے نجانے کون کون سی چیزوں کے سامنے لوگ پیشانیاں جھکا لیتے ہیں حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں جانور تو رزق کے سامنے کھانے کے لیے بھی جھک جاتا ہے جانور سر جھکا کر کھاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سر جھکا کر کھانے والا نہیں بنایا ہے ہاتھ سے اٹھا کر کھانے والا بنایا ہے کیوں یہ پیشانی رزق کے سامنے بھی نہ جھکے صرف رزق کے سامنے جھکے گی سبحان اللہ یہ تمہاری خصوصیت ہے کہ اللہ نے تمہاری پیشانی کو محفوظ رکھا تمہارے غیرے کے سامنے سر نہیں جھکاتے اور اس بات پر فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خدا کے یقین کا جو عقیدہ عطا کیا ہے اس کا کتنا بڑا احسان ہے کتنا بڑا احسان ہے لوگ تو آج کنفیوز ہیں کون سے خدا کو پوچھیں کون سے خدا کو چھوڑیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں دو واقعے ایسے ہیں جن کو ایک واقعے کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے اور دوسرے کو یاد کر کے ہنسی آجاتی صحابی رسول کہہ رہے ہیں حضور نے پوچھا وہ کیا ہیں کہتے ہیں رونا اس بات پر آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جب ہمارے گھروں میں بچیاں پیدا ہوتی لڑکی پیدا ہوتی تو ہم گردن مروڑ کر کے اسے دفن کر دیتے تھے ایمان لانے کے بعد اب ان حالات کو یاد کر کے رونا آتا ہے کہ ہم نے جہالت کے زمانے میں نجانے کتنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس نے بیٹیوں کی عظمت بتائی پھر پوچھا گیا اور کون سا واقعہ ہے جس پر آپ کو ہسی آ جاتی ہے کہاں بات یہ ہے کہ ہم جب سفر پر نکلتے ہیں ہمارے کئی خدا ہوتے تھے کوئی ہوا کا الگ ہے پانی کا الگ ہے زمین کا الگ آسمان کا الگ بیماریوں کے لئے الگ گھر میں بال بچوں کے لئے الگ سب کے الگ الگ خدا بنے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں جب ہم سفر پہ جاتے تو آٹے کے خدا بنا لیتے تھے آٹا گوند کر کے اسی کے بنا لیتے تھے کیونکہ جب گھر پر رہتے تھے تو پتھروں کے بنے ہوئے تھے اور وہ بھاری ہوتے تھے اٹھا کر کانکہ لے جائیں اور ایک ہو تو لے جائیں سو سو ہیں کانکہ اٹھائیں گے تو ہم آٹے کے بنا کر لے جاتے تھے وہ کہتے ہیں آٹے کے بنا کر لے کر تو جاتے تھے سفر میں اور کبھی اگر ہمارا کھانا ختم ہو جاتا تو ہم اپنے ہی خدا کا کبھی ہاتھ توڑا کے کھا لیتے کبھی پیر توڑا کے کھا لیتے کبھی اس کی گردن کو پکا کر کھا لیتے تھے تو وہ صحابی کہتے ہیں آج ایمان لانے کے بعد اس واقعے کو یاد کر کے ہسی آتی ہے کہ کیسی جہالت کے زمانے میں تھے اللہ کا کتنا کروڑہ احسان ہے کہ اس نے کروڑوں سے نکال کر ایک کی بارگاہ میں لیا اور یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف ہے آپ عزیزانِ گرامِ وقار کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے تم پر تم اس بات پر جتنا فخر کرو وہ کم ہے لوگ اپنی پراپرٹیوں پر اپنی جائدات پر اپنے منصب پر اپنی کرسی پر فخر کرتے ہیں میں کہتا ہوں صرف تمہیں نسبتِ مصطفیٰ پر فخر ہو سبحان اللہ اسلام تمہارے ساتھ ہے اس بات پر فخر ہو دینِ اسلام اللہ نے تمہیں عطا کیا اس بات پر فخر ہو قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِي جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین لے کر کے آیا قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ گھاٹے میں ہوگا اے سنیوں اللہ کا شکر بجال آؤ کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا اس نے تمہیں ایک خدا وحدہ لا شریق کی عبادت کا قائل بنایا ہے اور ایک بات میں آپ کی بتاؤں ہماری ہماری خصوصیت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو خود اپنی ویلیو نہیں معلوم ہے اپنی حیثیت نہیں جانتے پوری دنیا بھر میں گھوم کر کے دیکھ لینا جتنے بھی دھرم ہیں جتنے بھی دین ہیں جتنے بھی مذہب ہیں سبوں نے اپنے اپنے خدا کی کوئی نہ کوئی تصویر بنائی ہے سب کی عبادت خانوں میں ان خداوں کی تصویریں بنی ہیں جس کے سامنے جھکتے ہیں تنہا مسلمان یہ قوم ہے گروڑوں مسجدوں میں بھی کہیں خدا کی تصویر کہیں ہے کہیں کسی مسجد کی دیوار پر خدا کی تصویر بنی ہے اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنی اور یہ تمہاری سپیشیلیٹی ہے کہ بغیر دیکھے اس رب العالمین کو جب اللہ اکبر کہہ دیا جاتا ہے سر جھکا لیا جاتا ہے یہی اللہ فرماتا ہے تُؤمنون بِاللہ تم اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو یہ تمہاری فضیلت ہے تمہاری فضیلت ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے والی یہ کروڑوں کی قوم کبھی اپنے امام سے مسجد سے جا کر جھگڑا تو کرتی ہے دوسرے معاملات میں امام صاحب صبح کھانتے دوپہر کھانتے فلان سے آپ کیوں ملے اس سے کیوں ملے یہ ساری چیزوں پر تو جھگڑا کرتے ہیں آپ لیکن آج تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی مقتدی امام سے آ کر یہ جھگڑا کیا ہو کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر نیچے کیوں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کیوں اٹھتے ہیں کبھی جھگڑا کیا نہ ہی کر سکتے ہو بلکہ اگر امام دوسرا لفظ کہے گا تب جھگڑا ہوگا اس سے کہہ کہا جائے گا ہم اسی وقت جھکیں گے جب تم اللہ اکبر کہو اسی وقت اٹھیں گے جب اللہ اکبر کہو یہ تمہاری سپیشیلیٹی بتا رہا ہوں اللہ کا کروڑہ حسان ہے اس پر مزید یہ ہے توجہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے پینے کے لیے بھی اس روح زمین پر موجود حلال اور پاکیزہ چیزوں کا حکم اتا کیا تمہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو مند میں آ جائے سب اٹھا اور کھا لو کیڑے مکوڑے کچھرا فضلہ یہ سب کھانے کا تمہیں حکم نہیں ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اشرف المخلوقات بنایا اور تم امتِ مصطفیہ ہو تو اس بات پر فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبانوں کو بھی حلال چیزوں سے پاک پاک چیزوں سے رزق اتا کیا ہے یہ حقیقت ہے یا نہیں کیا مسلمان شراب پی سکتا ہے سب کو پتا ہے نا ارے صرف اکل اس سے زائع ہوتی ہے اس لئے اسے پینا منع کر دیا گیا مسلمان مری ہوئی چیز نہیں کھا سکتا مسلمان خون نہیں پی سکتا ناپاک چیز ہیں یہ ناپاک چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان کو بچا رکھا اور حق تو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہیں دودھ پینے والا بنایا ہے بشاپ پینے والا نہیں ہاں دودھ پینے والی قوم ہے اللہ کا کرم ہے کہ ہم پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں جو گوبر کو کوئے نور بولتے ہیں الحمدللہ دنیا کی تھوڑی بہت شد بدھ رکھنے والی قوم بھی کہے گی اکل رکھنے والی قوم بھی کہے گی میاں کیا کھانے کی بات کر رہے ہو کیا کھانے کی بات کر رہے ہو کیا پینے کی بات کر رہے ہو کچھ تو اکل کا استعمال کرو حد ہو گئی بہرحال میں جہالت کی بات کر رہا ہوں اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے لیکن تمہارے لیے کہ اس رب العالمین نے تمہیں ایک خدا کی عبادت پر لگایا تمہارے لیے کہیں پر بھی جھکنا جائز ہے سجدہ کسی کے لیے جائز ہے حتیٰ کہ نبیوں کے لیے بھی اپنے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے نہ اپنے پیر کے لیے نہ اپنی ماں کے لیے نہ اپنے باپ کے لیے نہ کسی ولی کے لیے نہ کسی قبر کے لیے نہ کسی بڑے سے بڑے ولی کامل کے لیے تعظیم سب کے لیے ہے سجدہ صرف اللہ کے لیے عبادت صرف اللہ کی ہوگی سجدہ کسی کے لیے کیونکہ یہ پیشانی کو اللہ نے اتنا مقدس بنایا ہے یہ کسی کے لیے نہیں رکھا گیا ہے یاد رکھنا تم اپنی پیشانی کسی جگہ نہیں جھکانا دل جھکا سکتے ہیں تعظیم کے طور پر ہم اپنے آولیاء کاملین کے آستانوں پر بعض لوگ یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سنی سب جو ہے قبر پوجوا ہوتے ہیں یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں کچھ بغیر علم کے لوگ جھک گئے تو اس پر سنیت کو سوال کے کٹیرے میں نکڑا کیا جائے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے قائل ہیں یہ ان کی جہالتیں نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جھکے ہوں گے لیکن وہ اللہ کے ولی کے آستانے کی تعظیم کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے کسی ولی کو آپ خدا مانتے ہیں کسی ولی کو خدا مانتے ہیں بلکہ ہم تو رسول پاک کو بھی خدا نہیں ان کی ولادت کا دن مناتے ہیں اللہ کی ولادت کا دن ہے کیا نہیں ہے اور حضور کی ولادت کا دن ہے میلاد منا کر کہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے رسول پیدا ہوئے تھے وہ خدا نہیں تھے وہ پیدا ہوئے تھے اور خدا وہ ہے جو پیدا لم یلید ولم یولت نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہاں رسول پیدا ہوئے میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے ہماری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی سوائے رب العالمین کے یہ مضبوطی کے ساتھ رکھ لو مضبوطی کے ساتھ اب اے سنیوں میں یہ باتیں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ تمہیں خیر امت ہونے پر فخر ہونا چاہیے چاہے جتنے بھی بڑے مرتبے اوالہ آئے منصب اوالہ آئے تم ہو سکتا ہے اس کو اخلاقاً عزت دے دو تعظیم کر لو لیکن اپنی پیشانی سجدے کے لئے ہرگز نہیں جھکا ہوگی چاہے جتنے چمتکاری بھی دیکھ لو جتنے دجال بھی دیکھ لو سر کسی کے سامنے سر جھکاؤ گے ہاں یہ نہیں کہنا کہ اتنا چمتکار دیکھا بابا تمہارے چرنوں میں سر دے دیا نہیں عقیدہ تمہارا یہ ہے میرے سامنے تم کسی مردے کو زندہ بھی کر کے دکھاؤ گے تب بھی سجدہ میں رب العالمین کو کروں گا سجدہ کس کو کروں گا اللہ رب العزت کو کیا جائے گا ارے جادوگر تو بڑے بڑے آتے رہے ہیں ہاں رسی ڈال کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے سامپ بنائے تھے کہ نہیں بنائے تھے قرآن میں اس کا ذکر ہے فیرون کے بڑے بڑے جادوگر آئے تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہا اور چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر کے آئے تھے میدان میں رسیاں ڈال دی سب سامپ بن کر کے اصحہ زمین پر ڈالو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصحہ زمین پر ڈالا وہ اتنا بڑا اصدہ بن گیا کہ سارے جادوگروں کے سامپوں کو ایک ہی بار میں نگل گیا ختم ہو گیا یہ یہ بات یاد رکھو فیرون کی طاقت اگر اروج پر آتی ہے تو رب تبارکو تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا نائب بھی بھیجتا ہے کسی اس طرح کی چمتکاریوں پر دل دے بیٹھنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے مسلمان کی شان نہیں ہے میرے عزیزوں یہ تمام باتیں تمہارے عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے تمہارے بیشانی کو محفوظ رکھا تمہاری زبان کو بھی محفوظ رکھا تمہیں حلال کھلایا اور حلال کھانے کا حکم دیا ہے حلال کھانے کا حکم دیا ہے حرام چیزیں تمہیں زیب نہیں دیتی نہ تم مردہ کھاؤ گے نہ تم خون بھی ہوگے نہ تم شراب بھی ہوگے نہ تم پشاپ بھی ہوگے نہ تم گوبر کھاؤ گے نہیں اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں وہ پاکیزہ چیزیں ہی کھا کر دنیا سے جائیں یہ بات صحیح ہے ایمان والوں اللہ رب العزت کی ان عطاؤں پر شکر بجالاؤ اور اب کی بار ایک بات مجھے یہ بھی کہنی ہے چلو تم جاتے نہیں کچھ حرام کھانے کے لئے لیکن کچھ لوگ زبردستی کھلانے پلانے بھی آ جاتے ایک صاحب آئے انہوں نے کہا پیٹ میں بہت دنوں سے درد تھا تکلیف تھی بیماری چل رہی تھی کئی جگہ علاج کروایا اور ایک صاحب جو علاج کرتے تھے جڑی بوٹیوں کا ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا گائے کا پشاپ پینا پڑے گا کیا کریں میں نے کہا پیٹ پھڑ جائے تب بھی پشاپ نہیں دودھ پییں گے اس لئے کہ آج تمہیں آئے ہوئے ان نئی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ پی لیں گے تو پیٹ صحیح ہو جائے گا میں تجھے بتاتا ہوں جس بابا نے تجھے پشاپ پینے کے لئے کہا ہے اسے پشاپ مبارک ہو میرے مصطفیٰ نے ہمیں شہد کھانے کے لئے کہا اور قرآن کہتا ہے فیہی شفاء الناس اس میں انسانوں کی شفاء ہے میاں شہد وہ چیز ہے جس کو پوری دنیا عزت سے دیکھتی ہے دیکھتی ہے اور اتنی مٹھاس کہ میٹھے میں اس کی مثال دی جاتی صرف میٹھا ہی نہیں اس میں دوا بھی ہے صرف یہ ہماری باتیں نہیں سائنس بھی اس کے دوا ہونے پر مہر لگاتا ہے کہ شہد کے اندر کتنی زیادہ نفع بخش چیزیں موجود ہیں لوگوں کے فائدے ہیں اور آپ ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں کہیں سے بھی کوئی علاج آئے لیکن حرام طریقے کا ہوگا تو اس میں شفاء نہیں ہوگی ہمیں نہیں جانا ہے کبھی کبھار عقیدہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے لوگوں کا بچہ رونے لگ گیا کسی نے مشورہ دے دیا جاؤ فلان پتھر کے اوپر تھوڑا تیل چڑھا کے آ جاؤ جاؤ کسی درخت کے پاس ایک دھاگہ بانگ کر کے آ جاؤ یہ سب چیزیں اگر تم کرنے لگ گئے تو تمہارا ایمان کیسے مضبوط رہے تمہارا ایمان کیسے مضبوط کیا تم پتھروں کے عقیدے والے ہو کیا تم درختوں کے عقیدے والے ہو ارے وہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے تمہارے نفع کے لئے بنایا ہے تمہارے لئے مسخر کیا ہے چاند اور سورج کو بھی ہم پوجا نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف ہماری روشنی کے لئے بنایا ان کو ہمارے نفع کے کاموں کے لئے بنایا ہے عبادت کے لئے نہیں بنی یہ چیزیں ہم خانے کعبہ کی طرف دیکھ کر نماز بھی پڑھتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم خانے کعبہ کی عبادت کرتے ہیں ہرگز نہیں خانے کعبہ کی کوئی عبادت نہیں کرتا بلکہ وہ ایک سینٹرلائز کرنے کے لئے سب کے چہرے ایک طرف کرنے کے لئے مرکز بنایا گیا صرف چہرہ کعبے کی طرف لیکن عبادت اللہ کی ہوتی عبادت کس کی اللہ کی میں آج عقیدے پر بات کر رہا ہوں آپ کے آج عقیدے پر بات اس لئے کر رہا ہوں کہ حالات ایسے آگئے ہیں کہ لوگ یہ سوچنے لگ گئے کہ تھوڑا سا بہت ادھر ادھر کر لیں تو کیا ہو جاتا ہے نہیں بہت ہوتا ہے یا تو پھر تمہارے پاس دو یہ آپشن ہیں ایمان کا دامن پکڑے رہنا ہے حضور کے قدموں میں رہنا ہے تو پھر ان تمام باطل عقیدوں سے توبہ کرنا ہوگا کبھی کفر کی طرف موٹھا کر نہیں دیکھنا کبھی شرک کی طرف چہرانہ کرنا اگر آخرت میں جنت چاہیے آخرت میں رسول اللہ کی رفاقت چاہیے آخرت میں رب تعالی کی بخشش چاہیے تو پھر دنیا میں تمہیں کفر اور شرک کی طرف نہیں دیکھنا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا کسی اور کے سامنے اپنے سر سجدے کے لئے نہیں جھکانا حلال چیزوں کو اپنا رزق بنانا حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا آج کے لئے تمہارے لئے بڑے چیلنجز ہیں اے سنیوں اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتے جاؤ کہ حالات جیسے بھی سخت ہو جائیں تم اپنی روایات پر قائم رہو اللہ کی مدد آ کر رہے گی انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی ہو سکتا ہے کبھی بھوکا رہنا پڑے ہو سکتا ہے کبھی ہمیں پریشان حال ہونا پڑے لیکن رات کے بعد اجالہ تو آتا ہے رات ہمیشہ نہیں رہتی سورج نکلتا ہے ہماری زندگی میں اگر کٹھنائیں آئیں ہیں مسئیبتیں آئیں ہیں تو ان مسئیبتوں کے اندھیرے کو چھٹنا ہے اور ایک دن اجالہ آئے گا ایک دن اس امتِ مصطفیٰ پر آب و تاپ کے ساتھ چاند چمکے گا اور پھر تمہاری کھوئی عزت و وقار تمہیں واپس عطا کی جائے گی شرط صرف اتنی ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل انکنتم تعبون اللہ فاتبعونی اے محبوب آپ ان سے کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو حضور کے پیچھے چلنا ہے حضور کے طریقے پر چلنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا اصل ماننا ہے تو کیا ہوگا یحببکم اللہ اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا مام مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کا عرص مبارکہ ہے آج ہی ہے تقریباً آج ہی ہے مجدد الف ثانی احمد سر ہندی رضی اللہ تعالیٰ آپ لکھتے ہیں جو بندہ شریعت پر جتنا مضبوطی سے قائم ہوتا ہے اللہ کی اتنی زیادہ اسے معرفت ملتی ہے وہ اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے اور جو حضور کی شریعت کو اور طریقت چھوڑ کر کے الگ انداز اختیار کرتا ہے وہ ڈھونگ تو کر سکتا ہے اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا ابھی سنیے ایک بات میں آپ کو بتا تو حالات کیسے بھی آ جائیں حضرت شیخ عبدالحق محددس دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ جب ہندوستان تشریف لائے تھے علم حدیث کا کام کر رہے تھے حضور کی حدیثیں بیان کرتے ہیں لوگوں کو اب حالات ایسے تھے کہ آپ مدینہ طیبہ کے ایسے عاشق تھے کہ روزانہ دن بھر پڑھانے کے بعد شام ہوتی رات ہوتی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی روزانہ کا معمول تھا روزانہ کا معمول تھا حضور کی حاضری ہوتی تھی وہ حضور پاک کے دربار کی زیارت کرتے تھے مراقبے میں مکاشفے میں ایک دن ایسا ہوا حضرت شیخ عبدالحق محددس دہلوی جا رہے تھے راستے سے گزرتے ہوئے ایک بیابان تھا ویران جگہ تھی وہاں ایک جھوپڑی تھی اس میں ایک بزرگ بیٹھے تھے مریدین کسرت سے تھے سنو پیر کوئیسا ہو مرید کیسے ہو توجہ جس کے بھی پیچھے چل پڑتے ہو یہ ہمارا ایمان نہیں ہے ہر کسی کے آگے پیچھے بھیڑ لگا لینا یہ ہمارا شیوہ نہیں ہے شیخ عبدالحق محددس دہلوی برماتے ہیں گزر رہا تھا تو اس بزرگ کا بڑا چرچہ تھا بڑے اللہ والے ہیں بڑے پہنچے ہوئے مریدین ہمیشہ جمع ہو رہتے تھے اور ایک جھوپڑی میں وہ بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں محددس دہلوی کہ میں جب وہاں سے گزرا تو مریدین سے ان کے پوچھا کیا میری بھی ملاقات ہو جائے گی کہا آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اندر لے گئے وہ ایک پلنگ پر براجمان سے بیٹھے ہوئے تھے گئے اور ان کے ارد ارد مریدوں کا جمگٹا تھا وہ آنکھیں بند کیے لوگوں کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ توجہ شیخ محددس دہلوی فرماتے ہیں میں قریب جا کر بیٹھ گیا تصوف کی باتیں تھی معرفت کی باتیں تھی سب ٹھیک تھا تھوڑی دیر کے بعد ان کے بغل میں گھڑا ایک مٹکہ بھرا ہوا تھا اس میں شراب رکھی ہوئی تھی اور پیالہ بھر بھر کر کے وہ سب کو پلا رہے تھے اور پیر صاحب کے پاس بھی وہ پیالہ پہنچا آپ نے وہ پینا شروع کیا اور پھر شیخ محددس دہلوی کو کہا کہ آپ بھی پی لیجیے آپ بھی مہمان ہیں آپ نے کہا شراب حرام ہے شریعت مصطفیٰ میں میرے آقا نے حرام فرمایا ہے آپ کیسے پی رہے ہیں محددس دہلوی نے جب یہ کہا تو اس پیر صاحب نے کہا پی لو یہ الگ شراب ہے ایسی باتیں کرتے ہیں آج طریقت کی شراب ہے نہ معرفت کی شراب ہے آپ پی لو محددس دہلوی نے کہا ہرگز نہیں میں شریعت مصطفیٰ سے روگردانی نہیں کروں گا توجہ جھٹ سے پیر صاحب نے کیا کہا جانتے ہیں مولوی صاحب پی لو شراب ورنہ روزانہ رات کو جو زیارت کرتے حضور پاک کی وہ میں بند کرا دوں گا اب بات کیا ہو گئی شیخ محددس دہلوی کا یہ راز تھا روزانہ وہ حضور کی بارگاہ میں جو حاضری دیتے تھے رات کو آنکھیں بند کر کے حضور کی زیارت کرتے تھے یہ کسی کو نہیں معلوم پیر صاحب بتا رہے ہیں بزرگ کہہ رہے ہیں شیخ محددس دہلوی سے مولوی صاحب پی لو میں جو شراب دے رہا ہوں ورنہ جو روزانہ زیارت کرتے ہو بند کرا دوں گا اب ایسے وقت میں کتنا سخت امتحان ہے یہ کیا کرے آجیے میرے دل کی بات جان گیا ہاں ابھی تو ایک چھوٹے دجال کی چٹی پر لوگ بک جا رہے ہیں ہاں صرف چٹی میں آ رہے ہیں میں بتاتا ہوں یہ کیا لے کیا ہے وہ کیا لے کیا ہماری شریعت کیا کہتی ہے سنو پیر بول رہا ہے کہ رات کو جو تم زیارت کرتے ہو روک دوں گا محددس دہلوی کہتے ہیں ایک طرف میرے دل کے حالات جان رہا ہے اور ایک طرف شریعت کے خلاف کرنے کا حکم دے رہا ہے کیا کروں پیلوں یا چھوڑ دوں اخیرکار عشق مصطفیٰ نے جواب دے دیا محددس دہلوی کہتے ہیں میں یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں ہی رکھوں گا جب میرے آقا آپ نے شراب حرام قرار دے دیا ہے تو میں ایک کترہ بھی زبان پر لگا نہیں سکتا واپس وہاں سے اٹھ کر چلے آئے اتنی بات تو ہو گئی لیکن میرے عزیزو اس بابا نے صرف دھکوصلے پن سے تیر نہیں چلایا تھا اندازے میں جب رات کا وقت ہوا شیخ محددس دہلوی اپنی معمول کے مطابق بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کرنا چاہ رہے تھے تو دیکھا وہی جھوپڑی والا پیر ان کے آنکھوں کے سامنے کھڑا کہتا ہے مولوی صاحب کیا میں نے نہیں کہا تھا میرے ہاتھ کی دیووی شراب پی لو ورنہ میں تمہاری یہ زیارت بن کرا دوں گا میں تمہاری زیارت نہیں ہونے دوں گا اب اور بڑا امتحان ہے کہہ دیا تھا دل کی بات وہ تو ٹھیک تھی لیکن یہاں تو آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے مجھے تو زیارت بھی نہیں ہونے دے رہا ہے آپ اس وقت بھی جمع رہے اپنے دین پر کہا میں شراب تو نہیں پیوں گا رات گزر گئی دوسرا دن آپ حدیثیں پڑھاتے ہیں پھر رات کو حضور کی زیارت کے لیے بیٹھے آج پھر وہی حال بابا پھر سے کھڑا ہے کہا پی لو میری بات سن لو آپ نے کہا نہیں پیوں گا نہیں پیوں گا دوسری رات بھی گزر گئی حضور کی زیارت نہیں ایک عاشق کے صادق جو روزانہ حضور کی زیارت کرتا ہو اس کو جب کوئی روک دے تو اس کا سب سے بڑا امتحان ہے دل تڑپنے لگ گیا آہیں نکلنے لگ گئی تیسری رات تھی شیخ محدد زہلوی کہتے ہیں آج اگر حالات ویسی ہی ہوئے تو پھر میں تو مر جاؤں گا بغیر حضور کی یہ سسکیاں لے کر بیٹھے اور پکارا میرے آقا کو یا رسول اللہ اغزنی میرے آقا مدد کریں میں آپ کی شریعت پر چلنا چاہ رہا ہوں اور یہ مجھے شراب پلانا چاہ رہا ہے کون حق پر ہے حضور کی بارگاہ میں ابھی آنکھیں بند کیے تھے وہ بابا آ رہا تھا سامنے تھا اچانک دھوان جیسا اڑا اور یہ بابا جو تھا دھوان میں اڑ گیا اور حضور کی قبر انور سے آواز آئی اوہ خرج یا خلف اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا اور شیخ محدد زہلوی کی طرف آواز آئی عبدالحق تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ شیخ محدد زہلوی شادان و فرہان خوش ہو گئے ارے بارگاہ مصطفیٰ کی اب حاضری دو دن کے بعد ملی ہے ایک عاشق سادی کی آنکھیں چمک گئی دل جو بے قرار تھا قرار میں آ گیا چھین و سکون میں آ گئے بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد دوسری صبح اٹھے اور پہلے سوچا کہ دیکھتا ہوں اس پیر کا حال کیا ہوا ہے وہ بابا کی کٹھیا ابھی بچی ہے یا نہیں ہے وہاں مریدین کا جمگھٹا ہے یا نہیں آپ چل پڑے اسی راستے پر جہاں پہلے دن اس بابا سے ملاقات ہوئی تھی شیخ محدد زہلوی کہتے ہیں چل کر کے میں آیا تو وہاں دھوان دھوان تھا جھوپڑی نہیں تھی وہاں کچھ لوگ گھڑے تو تھے مریدین سب جمع تھے میں نے جا کر پوچھا بابا کہاں ہیں بابا کہاں ہیں پیر صاحب کہاں ہیں تمہارے کہا عجیب حادثہ ہو گیا کل رات کو اچانک بتانے کیا ہو گیا ہمارا پیر صاحب کتہ بنا اور باہر نکل کر بھاگ گیا ہاں لوگوں کو کتہ بننے میں دیر نہیں لگے گی انتظار کرو جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پکڑ آئے گی اللہ کریم کا صاحب آئے گا سارے باہر آنے والے جتنے بھی ہیں ڈھکوصلے کتے بن کر نکلیں گے شاہ کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا لبیک ہے یا رسول اللہ بس اے مسلمانوں توجہوں اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر جمع رہنا ڈٹے رہنا چاہے جیسے بھی امتحانات آئیں اس بات پر یقین کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ اور اے سنیوں ہم تو کربلا والے ہیں ہیں یا نہیں ہاں ہمارا تعلق و یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے جوکروں سے نہیں ہے ہمارا تعلق حسین آزم کی قدم ان کے قدموں کے ذروں سے وابستہ ہے الحمدللہ تو آپ سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان تمہارے ساتھ ہے اللہ کی ذات پر یقین ہے پوری دنیا ہی سب کچھ نہیں آخرت میں تو دیکھنا ہے آخرت پر یقین ایمان ہے یہاں کیا ہے جتنا بھی چاہو جی لو لیکن ایک دن مرنا ہے ایک دن مرنا ہے چاہے وہ گھر میں مرو ہسپیٹل پہ مرو کہیں پر بھی مرو مرنا ہے اور پھر جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور پھر اٹھایا جانا ہے ایک دن اور اسی دن کے بارے میں ہم کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اس دن ہم دیکھیں گے جتنے کتے بھوکتے تھے ان کا حشر کیا ہوگا اور پھر تم آج اس نبی کے نام لیوا ہو تمہارا حشر بھی دیکھا جائے گا قیامت کے دن حشر میں منادی یہ اعلان کرے گا کہاں ہے وہ عظمت رسول کی بات کرتے تھے کہاں ہے وہ اللہ کے حبیب کی بات کرتے تھے کہاں ہے وہ نبی پاک کے دامن سے وابستہ رہتے تھے حد تو یہ ہے میرے عزیزوں خود میرے آقا فرماتے ہیں ایک صحابی نے پوچھا آپ کا قیامت کے دن آپ کا حال کیا ہوگا آپ کہاں ہوں گے حضور فرماتے ہیں میری قیفیت یہ ہوگی کہ میرے ایک کندے پر چادر ہوگی اور وہ کھسک کھسک کر کے گر رہی ہوگی میں اپنے ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا آخرت تو دیکھنی ہے ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے اس لیے یہاں پر اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہ کرنا کبھی مصیبتیں آئیں تو بلال حبشی کو یاد کر لینا کبھی زیادہ تکلیفیں آئیں خوبیب ابن عدی کو یاد کر لینا حضرت خباب ابن عرد کو یاد کرنا سیدہ سمیات کو یاد کرنا یہ وہ صحابہ کی بات کرنا ہوں کفار نے جن کو سولیوں پر چڑھایا کسی کو انگاروں پر سلایا ہے کسی کے ناک کان کاٹ دیئے انگلیوں کے ناکھونوں کو پکڑ سے کھیج دیا ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دیں لیکن ان تمام مصیبتوں کے باوجود ان کا صرف ایک ہی نعرہ تھا ایک ہی نعرہ تھا جو جان مانگو تو جان دے دیں جو مال مانگو تو مال دے دیں مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ابھی دو دن پہلے ایک صحابہ ہم سے انٹرویو لیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ کو چنوتیاں لینے میں شوق ہے کیا ہم نے کہا ہم چنوتیاں لیتے نہیں ہیں دیتے کون اسلام کو چنوتی دیتا ہے کون ہے بہرحال میں آپ سے یہ کہتا ہوں میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ہوا بھر بھر کر کے بھیجوں کہ جاؤ دوسری کمیونیٹی کو چھیڑ چھاڑ کرو کسی کو پریشان کرو ہرگز نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے ہم اندرستان میں صدیوں سے جیچے آئے ہیں ہم کسی کے قتل و غارت کسی کے تحس نحس کرنے کے مشورے تو نہیں دیتے اور نہیں خفیہ پلاننگ کرتے ہیں ہم بات اتنی کرتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ جیتے ہیں لیکن اگر کوئی کتہ حضور کی طرف بھوکنے لگے تو پھر اس کی گردن بھی پکڑتے ہیں اور اس کی زبان کو بھی پکڑتے ہیں جب تک ہو مجھے گالیاں دینا ہے دے لے میرے ماں کو میرے باپ کو کوسنا ہے کوس میرے خاندان کو برا بھلا کہنا ہے کہ لے لیکن حضور کی طرف اگر انگلی اٹھایا تو پھر ہم جواب دیتے رہیں گے کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے اور اس وقت بھی خاموش رہنا یہ بے غیرتی کی سب سے بڑی مثال ہے وہ آدمی سب سے بڑا بے غیرت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت مند نہیں ہو سکتا جو حضور کے لیے غیرت نہیں رکھتا وہ سب سے بڑا بے غیرت ہے جس رسول نے رات رات بھر کھڑے ہو کر ہماری بخشش کی دعائیں کی ہیں جو رسول میں رات کی شب ہمیں نہیں بھولے اپنی قبر میں نہ بھولے اور حشر میں ہمارے لیے شفاعت کرے اس رسول کی عزت کے لیے اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا احسان فراموش اور سب سے بڑا بے غیرت آدمی ہے سب سے بڑا بے غیرت آدمی ہے بہرحال میرا میسیج تو آج صرف آپ کے لیے اتنا ہی تھا کہ امتحانہ ہوتا ہے یہ شیخ عبدالعق مہدیس دہلوی کی حقایت میں تمہارے سامنے اس لیے رکھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی اس طرح کے آہے کہے کہ میں تمہارے دل کے حالات جانتا ہوں بتاتا ہوں تو پاگل مت ہو جانا ہاں اور ابھی تو باباؤں کا تو ایسا دھنڈا اتنا بڑا بیزنس ہے اتنا بڑا بیزنس ہے ممبئی تو باباؤں کی کان ہے ان کی دکانیں اتنی بڑی بڑی ہیں آپ دیکھ کر کہ حیرت میں رہ جائیں اور سب سے زیادہ شکار ان باباؤں کی عورتیں ہوتی ہیں سائیکلوجی نفسیات پر اتنا ان کا کنٹرول ہوتا ہے اور دو تین باتیں تمہاری لگتی ہوئی کہیں جو کومن ہر ایک کی زندگی میں رہتی ہیں اور تم کہتے ہیں ارے میرے تو دل کی بات جانتا ہے میں آپ کی کئی چیزیں ایسی بتا سکتا ہوں جو آپ نے مجھ سے شیئر نہیں کیا آؤ بیٹھو میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کومن ہیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں سب کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور ان باتوں پر تم دل دے بیٹھتے ہو ایسی چیزوں کی وجہ سے ایمان خراب ہوتا ہے دین خراب ہوتا ہے آپ ہرگز ان باتوں پر یقین نہ کریں گے ہاں آپ کا مقتدہ وہ ہے آپ کا لیڈر وہ ہے جو حضور کے پیچھے چل رہا ہو جو رسول پاک کی طرف لے جاتا ہو پھر اس کے پیچھے چلنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ با خدا خدا کا یہی ہے درم نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حضور کا دربار چھوڑ کر کے کوئی دروازہ ہے ہمارے اللہ تک پہنچنے کے لئے وہی دروازہ ہے شریعت مصطفیٰ کو تھامنا ہوگا اس راستے پر چل کر کے ہی اللہ تک پہنچو گے اور اگر کوئی کہتا ہے شارٹ کٹ جائیں گے تو پھر شارٹ کٹ گرے گا بھی اور شارٹ کٹ مرے گا بھی اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جو حضور کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھاگتا ہے تو پھر وہ ذلت و خاری کا شکار ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کتوں کی سے بھی بتر زندگی ہو جاتی کتوں سے بھی بتر زندگی ہو جاتی ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی بھی گستاخیاں کرنے والے اب تک آئے ایک بار کرنے کے بعد زندگی بر ان کو چھپ چھپ کر جینا پڑتا ہے کہیں پر بھی رہیں کسی بھی کنٹری میں رہیں چھپ چھپ کر کے جینا پڑتا ہے کسی نے کہا نہیں ان کو چھپ کر جیو بلکہ دل میں خوف اتنا بھر جاتا ہے پتہ نہیں کب کہاں موت آجائے گی آٹھ سال کا بھی مسلمان کا بچہ ان کے سامنے جائے تو ان کو اٹم بم لگنے لگتا ہے حضور کی گستاخی کرنے کے بعد چین و سکون غارت ہو جاتا ہے حضور پر بھونکنے کے بعد ان گستاخوں کی زندگی ایسی ہو گئی کہ وہ ڈر ڈر کر سہم سہم کر جینے پر مجبور ہو جاتے ہیں ڈر لگتا ہے خوف لگنے لگتا ہے لیکن میرے عزیزو حضور کی عظمت بطان کرنے کے بعد حضور کی وفاداری کرنے کے بعد تجربہ بتاتا ہوں چین و سکون بڑھ ہی جاتا عزتیں بڑھ جاتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتانے کے بعد آپ کو دنیا میں ڈر کر کے نہیں بلکہ بے خوف ہو کر جینے کی زندگی دی جاتی ہے اسی لئے آپ سے بھی میں یہ کہتا ہوں حضور کے وفادار رہو اور بے خوف ہو کر جیتے رہو کیوں اس لئے کہ کسی بھی دن موت آنی ہے حضور کا عاشق تو انتظار میں رہتا ہے یہ دنیا تو ختم ہونی ہے جس دن آنکھیں بند ہوں گی اسی دن حضور کی زیارت بھی ہوگی اس دن ہم یہاں ہمارے جنازے میں سو کر جائیں گے اور قبر میں ہمیں لوگ چھوڑ کر کے آئیں گے اور اس کے بعد منکر نکیر آئیں گے سوالات کریں گے تیرا رب کون تیرا دین کیا اور تیسرا سوال جو کریں گے وہ حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا اے سنیو اسی بات سے پھر موت کا در بھی نکل جاتا ہے اے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی راہ ہم فرشتوں کو اس دن بھی یہ کہیں گے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسط ہے توجہ ہوں آپ تمامی حضرات کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے دین و ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ اور ایک بات میں سے دیتا ہو حالات روز کچھ نہ کچھ اخبار آتے رہیں گے یہ بڑھتی جائیں گی چیزیں ٹرین میں کسی آتنگ وادی نے تین مسلمانوں کو مار دیا پھر کہیں سے کسی ٹیررسٹ آتنگ وادی نے مسلمانوں کو صرف گوشت کے نام پہ ہلاک کر دیا کہیں ماب لنچنگ کی ہے یہ سب خبریں آتی رہتی ہیں کچھ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں سیریس اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ لا پرواہ مت ہو بلکہ اپنے دین کے بارے میں کہہ رہا ہوں پھر تم ڈر کر کے ٹوپی چھپانا داڑی نکالنا اور پھر اسے گلر بننے کا نا ٹک مت کرو دنیا تمہیں اچھی طرح پہچانتی ہے تم حضور کے غلام ہو دنیا تمہیں پہچانتی ہے حضور کے غلام ہیں اور پھر پورے غلام بن کر جینے میں پھر خوف کیا ہے ڈر کیا ہے اگر کسی جگہ کسی بھی غریب مسلمان کو پکڑ کر کے مجبور کر دیا جاتا ہے اور اسے مار مار کر کبھی ہم نے دیکھا کسی بزرگ آدمی کی داڑی پکڑ کر مار رہے ہیں کبھی کسی نوجوان کو مار کر کے کہا جائے میرے خدا کا نام لے میرے خدا کا نام لے طف ہے حیرت ہوتی ہے تم کسی کو پکڑ کر مار مار کر کہہ رہے میرے خدا کا نام لے یہ تو بلال حبشی کے وارثین ہیں انگاروں پر سو کر بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے اللہ سب سے اللہ سب سے ہم اس دن سنے تھے یہ آواز جس دن ہماری ماں کے پیٹ سے ہم باہر آئے تھے کسی نے کانوں میں آزان دی ہے کہ نہیں دی ہے آہ مولوی صاحب بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلے ہی گودی میں لے کر کان میں کیا پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے پہلا لفظ تمہارے کانوں میں کیا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تم پیدا ہوئے تھے یہ سن کر کے آئے تھے میرے عزیزوں اور پھر جب ہوش آیا ہر مسجد سے تمہیں یہی آواز آتی رہی ہر مسجد سے یہی آواز آتی رہی اور پھر جس دن مریں گے ہمارے جنازے کو باندھ کر کے لائیں گے لوگ کفن سے ہمیں ہمارے لاشنے کو اور امام کے سامنے رکھیں گے قبر میں ہم اس وقت تک نہیں دائیں گے جب تک پوری قوم پیچھے کھڑے ہو کر کیا کہے گی اللہ اکبر اللہ سب سے ارے ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے اور جائیں گے بھی تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے جب ہمیں معلوم ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ایرا غیرا نتو کھیرا کیڑا کہاں سے بڑا ہو سکتا ہے اللہ کی طاقت کلوی تھی آج بھی ہے ہمیشہ رہے گی اللہ حی اور قیوم ہے وہ ہم سب کا خدا بلکہ پوری کائنات کا پالنہار حقیقی ہے آج امتحانات ہو رہے ہوں گے ہم نکلیں گے ان امتحانات سے لیکن ایک بات یاد رکھو ہوائیں تیز آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام ختم ہو جائے گا آنڈھیاں تیز چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کا وجود ختم ہو جائے گا ارے اس سے بڑے بڑے چنگیز ہلاکو اور نجانے کتنے یزید آئے گئے اسلام جب بھی لہلہاتا تھا آج بھی لہلہارا ہے اسلام تیری نبز نہ ڈوبے گی حشر تک تیری رگوں میں روان خون ہے چار یار کا اسلام کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا یا رسول اللہ رہے گا یوں ہی رہے گا یوں ہی تیرا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لٹک دی ہے جتنا ہی دباؤں گی اتنا ہی وہ عمرے گا اب میرا آخری میسیج یہ سنو یہ تھی باتیں حالات سے خوف زدہ ہو کر سولی پر چڑ جائیں ہم کوڑے کھائیں چاہے جس حالات میں بھی جائیں جب جانا یہ ہے تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے کیوں نہ جائیں اللہ کی جنت میں جانا ہے شداد کی جنت میں نہیں اللہ کی جنت میں جانا ہے تو اللہ کو بڑا کہہ کر جائیں گے اللہ پر ایمان رکھ کر جائیں گے نوجوان ہر گھڑی اس بات کے لئے تیار رہیں مجھے اگر کوئی ٹکڑے پھینک کر کے یہ کہے یہ لے لے اور تیرا دین چھوڑ دے تو اسے ٹکڑوں کی طرح چھوڑ دینا کہنا اس طرح کہ بہت سارے دنیا میں میں ٹھوکریں مار دوں گا بھوکا رہ لوں گا لیکن میرے مصطفیٰ کی شریعت سے روکردانی نہیں کروں گا حضور سے غدداری کرو گے حضور پاک سے غدداری کرو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غدداری ہرگز نہیں ہو سکتی تو یہ یقین کے ساتھ آج تمہیں اٹھنا ہے کبھی کبار نوجوان یہ کہتے ہیں ہمیں روزی نہیں مل پاتی ہمیں جاب نہیں مل پاتی ہمیں ہمارے نام کی وجہ سے ہمارے داڑی کی وجہ سے ہمارے ٹوبی کی وجہ سے نوکریوں پر فرق آتا ہے اے مومنوں یہ امتحانات ہیں یقین پیدا کرو رزاق اللہ ہے جو چونٹیوں کو سراخ میں رزق دیتا ہے جو پانیوں میں مچھلی کو رزق دیتا ہے کیا وہ اشرف المخلوقات کو رزق نہیں دے گا میرا امتحان ہوگا اگر میں جمع رہ گیا تو مولا ستر دروازے میرے لئے کھولے گا تم اپنے نبی کے قدموں سے وابستہ رہو حالات بدلتے ہیں ایک دن مکہ والوں نے بھی یہی سوچا تھا بلال حبشی کو مار مار کر کے انگاروں پر لٹا کر کے ان کی پشت پر گرم سل رکھ کر کے انہیں اتنے تکلیفیں دی تھی کہ ان کی ریڑ کی ہڈی دیکھتی تھی ان کی پیٹ کا گوشت گل گیا تھا اس وقت وہ سوچتے تھے اب مرے گا اب ختم ہو جائے گا سب ختم ہو جائے گا ان کے رپاؤں میں رسی ڈال کر بدماش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیا جاتا وہ مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو کھینچتے تھے یہ حالات بھی مکہ والوں نے دیکھے لیکن جب بلال حبشی کو سیدنا ابوبکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا اور حضور کی غلامی میں لے آئے پھر حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے چلے آئے توجہ چاہتا میرے عزیزو وہ بلال حبشی کا سمانہ جو مکہ میں تھا ختم ہو گیا چھ سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کے ساتھ واپس مکہ تشریف لا رہے تھے تو ایسے آئے کہ فاتح مکہ بن کر کے آئے کوئی ایک آدمی بھی مقابلے کا موجود نہیں تھا رسول پاک تشریف لا ہے اکثر وہاں جتنے تھے قیدی بن کے کھڑے تھے جنہوں نے ظلم ڈھایا تھا وہ آج سر جھکائے کھڑے تھے حضور پاک نے خان کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جانتے ہو بلال حبشی سے کہا مقابلے کی چھت پر چڑ جاؤ وہاں سے چڑ کر کے آزان دو بلال حبشی نے آزان دی جانتے ہو بڑے بڑے بزرگوں نے اس میں نکتہ یہ بیان کیا یہ میسج دینا تھا ان ظالموں کو جنہوں نے بلال حبشی کو مار مار کر کے یہ سوچا تھا اب ختم ہو جائے گا تب ختم ہوگا بلال اپنے امتحان میں جمع رہا اپنے ایمان پر ڈٹا رہا اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت عطا کی کہ آج مکہ فتح ہو گیا اور کعبے کی چھت پر چڑ کر کے بلال حبشی دے رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں آؤ مصطفیٰ کی غلامی میں کعبہ بھی قدموں کے نیچے کعبے کی چھت کے اوپر چڑ گئے ہو کعبے کی چھت کے اوپر چڑ گئے ہو اس لیے کہ حضور کی غلامی میں آئے یہ بات کو یاد رکھو میرے عزیزوں حالات اس طرح کہ اگر آئے انتظار کرو میرا رب خوشحالی لائے گا میرا رب خوشحالی لائے گا اور جتنے آندھیوں میں بہک گئے وہ ختم ہو گئے جو طوفانوں میں بہک گئے وہ کچھرے کی طرح چلے جائیں گے اس لیے جو ایمان والے ہیں جو بھی ہو جائے حالات اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو اس بات پر ختم کرتا ہوں ہوتا ہے آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں جب حالات خراب ہیں تو کون آتا ہے ہماری مدد کے لئے کوئی نہیں آتا سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں بھائی تو نارے لگا رہا آتا ہے لب بیک لب بیک کہہ کر پولیس پکڑ کے لے گئی جاتو جھیل تیرے کیس کوئی نہیں آتا ایسے سوالات میرے عزیزوں آپ کے لئے سب کے لئے نصیحت تم نے اپنے نبی کی محبت میں پکارا ہے حضور کو دنیا کے لئے پکارا ہوتا تو دنیا کا انتظار کرتے ہیں اپنے نبی کو پکارا ہے تو اپنے نبی کا انتظار کرو جس کے لئے تم نے پکارا ہے پھر شکایت نہیں کرنا یہ کمیٹی نہیں آئی وہ کمیٹی نہیں آئی اس نے مدد نہیں کیا اس نے مدد نہیں کیا نیتا نہیں آئے ہمارے ایمیلے نہیں آئے ہمارے ایم پی نہیں آئے فلاں نے مدد نہیں کی وہ کارپوریٹر تھے نگر سے وقت تھے اثر و رسوخ والے تھے کوئی ہماری سفارش کے لئے نہیں آیا یہ سب ہیلے بہانے چھوڑ دو اس عقیدے پر جم جاؤ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی لا و رب العرش جس کو جو ملا تم سے ملا بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی حضور سے اگر تمہارا عشق ہے تو یہ اتنی بات یاد رکھنا چاہیے کوئی تمہارے ساتھ ہے یا نہ ہے کوئی آئے نہ آئے میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ کا حبیب میرے ساتھ ہے مصطفیٰ کریم کی محبت میرے ساتھ ہے اتنی دولت تمہارے لئے بہت بڑی ہے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا آج جب تم سوتے ہو یہ کہہ کر کہ سویا کرنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ سور بن جائے حضور کا نام لے کر سوتا تھا حضور کا نام لے کر اٹھتا تھا گھر میں نیند کھلتی تھی تو ناتوں کی آواز پر اور آنکھ لگتی تھی حضور کے نغمے سن کر پھر وہ دن آئے گا جب تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا جانتے ہو کہا گیا ہے قبر میں بندہ اسی حالت میں اٹھتا ہے جو دنیا میں زیادہ کام کرتا تھا گانے گانے والا زیادہ گانے گاتا تھا تو وہاں پر بھی گانے گاتے ہوئے اٹھے گا لیکن میرے عزیزوں اس کی نسبت پر اس کی عزمت پر قربان جاؤ جو ہمیشہ حضور کے گن گاتا تھا منکر نکیر آئیں گے اور آتے ساتھ اس کو اٹھائیں گے کہ اٹھ جاؤ تیرے سوالات کا وقت آ گیا اگر دنیا میں معمول تھا وہ قبر سے جھٹک کر اٹھے گا اور پھر کہے گا سب سے سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی مجھ گئی جس کے آگے سب ہی مشعلیں شما وہ لے کر آیا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھون ہے آبِ حیات ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچھوں میں اونچھا سمجھئے جیسے ہے اس اونچھے سے اونچھا ہمارا نبی جب مومن سالح دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارتا تھا تو قبر میں بھی میرے آقا کی ناتیں پڑھتے وے اٹھے گا منکر نکیر پھر اس کی یہ ادا دیکھ کر ہو سکتا ہے یہ کہیں نمک نعمت الاروس سو جا جیسے دولہ سوتا ہے سو جا جیسے دولہ سوتا ہے اس لیے زندگی بناو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے واپستہ رہ کر حالات جیسی بھی آئیں گے حضور سے ہم بے وفائی حضور سے ہم غداری حضور سے ہم مو پھیر کر زندگی نہیں گزاریں گے حضور سے دور رہ کر زندگی نہیں گزاریں گے یہ اس بات کے ساتھ میں گفتگو ختم کرتا ہوں ساری دنیا کو چیخ چیخ کر کے بتاؤ اپنا سب کچھ گمبد خضراء کل بھی تھا آئر میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آئر بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سننی زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے لبائک یا رسول اللہ مصطفی جانے رحمہ پیلا اوہ سلام مصطفی جانے رحمہ پیلا اوہ سلام شمر بز بھی دائت پیلا اوہ سلام شمر بز بھی دائت پیلا اوہ سلام غم ہم غریبوں کے آقا پے بے حدود ہم غریبوں کے آقا پے بے حدود ہم فقیروں کے سربا پیلا ہوں سلام ہم فقیروں کے سربا پیلا ہم سلام غوث عظم ایمام موتوں کا بنوں کا غوث عظم ایمام موتوں کا بنوں کا جلوہ جلوہ شاہاں نے قدرہ پیلا اوہ سلام کاشر بگشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا اوہ سلام تم مجھ سے فتمان کی گود سیکھ گے خان عظام مصطفی جان رحمان پیلا اوہ سلام شمع بز میں ہدایت پیلا اوہ سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی سیدی آلہ حضرت پیلا اوہ سلام سیدی آلہ حضرت پیلا اوہ سلام اسلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم حبیب اللہ علیکم جو حضرت سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کے لئے ہم سے عرض کیے ہیں جنہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی ان کے لئے میں پڑھا رہا ہوں جو سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ پڑھیں اور جو ہلڑی کسی سے بیعت ہو چکے وہ توبہ کرنے کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفراللہ 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 ربی من کلی ذنب واتوب لے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی و بالاسلامی دینہ و بالقرآنی کتابہ و بالکعوتی قبلہ الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اہد کرتا ہوں شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہوں گا ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا ہر برائی سے بچتا رہوں گا الہی میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑے میں نے اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا میں نے اپنی کردن ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا وقف کیا وقف کیا وَعْدَنَ عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِي مِنَ اللَّهِ فَاسْتَوْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَائَعْتُمْ بِهِ وَذَلِقَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اِلَحَ الْعَالَمِينَ سَتَّرَ الْعُلُّيُبْ غَفَّارَ دُنُوبْ قَدِيرُ وَجَبَّارُ خُدَا اس محفیلِ پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمال ہے اے کریم خدا اس جلسے پاک کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے ہماری نجات اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنا دے اے اللہ اے رب العالمین یہاں پر جتنے بچے بوڑھے مرد خواتین جوان حاضر آئے سب کی حاضری کو قبول فرمال ہے سب کو مولا اس جلسے کی جگہ سے نکلنے سے پہلے بخشوں میں شمار فرما دے ہم سب کی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما اے کریم خدا یہاں جتنے حاضر آئے اور دور دراز سے اس میں شریک ہوئے ہیں سب کو بری بیماریوں سے محفوظ کر دے زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما نظرِ بد سے حاسدین کے حسد سے اور جلنے والوں کی جلن سے بچا لے مومنوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما اے اللہ ان کو مسلک اہلِ سنت و جمعات مسلکِ عالی حضرت پر قائم و دائم فرما دے اے اللہ ان کے عقیدوں کی حفاظت فرما ایمان کی حفاظت فرما کفاروں مشرقین اور ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما ہماری ماںوں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہووں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا ان کی عزتوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری بچیوں کو ہر طرح کے ارتداد کے فتنے سے محفوظ فرما اے اللہ ان کو کنیزانِ فاطمہ میں زندہ رکھ اور قیامت کے دن فاطمہ زہرہ کی کنیزاؤں میں جنت عطا فرما مولا قدیر و جببار خدا جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد دے دے جو کرز میں ڈوبے ہوئے ان کے کرزوں میں آسانیاں دے دے جو ناحق مقتمے اور جیلوں میں ہیں ان کو رہا کر دے اے پروردگار جو بے جوڑ ہے انہیں صالح رشتہ تا کر جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزیاں تا کر جو نوجوان بہکے ہوئے ہیں مولا انہیں صراط مستقین دے دے ان سب کے سینوں کو عشق مصطفیٰ کی دھڑکن کا مدینہ بنا دے اے رب العالمین گستاخانِ رسول کو ہلا کو برباد فرما تیرے نبی پاک کی شان میں توہین کرنے والوں کو عذابِ علیم میں گرفتار فرما قیامت تک ان سب کو عبرت کا نشان بنا دے ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان عطا فرما عزت و وقار عطا فرما اے کریم خدا ارحم الرحمین اخیر میں تجھ سے صرف اتنی التجاہ ہے مولا نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیں ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھیں جدھر پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ 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 وسلم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وطحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین